اسلام علیکم میرا نام زمل سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مطالعہ فور آل آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ پرموشن کے حوالے سے جو نیوز آئی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہل اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے جو پرموشن جو گورنمنٹ نے کہا تھا اس کے بارے میں گورنمنٹ نے واضح اعلان کر دیا ہے اور آپ خود سنیے کہ آپ لوگ جس جس کلاس میں اس اس کلاس میں کس طرح آپ لوگوں کو پرموشن دی گئی ہے پنجاب حکومت نے طویل انتظار کے بعد طلبہ کی پرموشن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پنتالس لاکھ طلبہ بغیر امتحان اگلی جماعتوں میں پروموٹ کر دیے گئے پنجاب حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث تمام بورڈ امتحانات منسوخ کر دیا گئے تھے نوی گیارمی اور بارمی جماعت کے پنتالس لاکھ طلبہ کو اگلی جماعتوں میں بغیر امتحان ترقی دینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مضابق نوی اور گیارمی کے طلبہ دو ہزار اکس میں صرف دہم اور بارمی کا امتحان دیں گے امتحان میں حاصل شدہ نمبرز دگنا کر دیا جائیں گے نوی کے فیل امتحان کے نمبرز میٹرک میں حاصل ہونے والے تناسب سے لگائے جائیں گے بارمی میں ترقی بانے والے طلبہ کو گزشتہ سال گیارمی کے نمبرز دگنا کیے جائیں گے نمبرز بہتر بنانے کے لیے امتحان دینے والے طلبہ کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں سے حاصل ہونے والے زیادہ نمبرز لگائے جائیں گے چالیس فیصد مضامین میں فیل ہونے والے طلبہ کو پاسنگ نمبرز دیا جائیں گے پریکٹیکل کے پچاس فیصد نمبرز تمام طلبہ کو یکسان جبکہ پچاس فیصد تھیوری کے تناسب سے دیے جائیں گے سپیشل کرگری کے طلبہ سے کوویٹ سپیشل امتحان لیا جائے گا لیکن اس کے لیے طلبہ کو تحریری درخواست دینا ہوگی تاہم جو طلبہ امتحان نہ دینا چاہیں انہیں تین فیصد نمبرز اضافی دیے جائیں گے تمام ریزلٹ کارڈز پر تحریر کیا جائے گا کہ یہ نتائج کوویٹ کے باعث خصوصی فیصلے اور حالات میں اندازے کے طور پر جاری کیا گئے ہیں